مبارک بات دینے کا سلسلہ چاری 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 ہلمٹ پہنے ہوئے پولیس کی وردی کے طریقے کا لباس تھا یا پولیس کی وردی تھی کافی دور سے میں نے انہوں نے دیکھ لیا تھا تو مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی ایمکیو ایم پاکستان کے رہنما فوجہ اظہار کا تعلانہ حملے میں بال بال بچ گئے حملہ آور کی فائرنگ سے ایک پلے سہلکار اور ایک بچہ شہی دو پلے سہلکار اور دو راہی سخمی جوابی فائرنگ میں حملہ آور حلاق آج ہیوز نے واقعی کی سی سی ٹی وی پوٹیج حاصل کر لی فوجہ اظہار کہتے ہیں بارہا دھمکیاں ملی سیل حکومت کو آگاہ بھی کیا تھا وزیراعظم نے واقعی کی ریپورٹ طلب کر لی ایمکیو ایم پاکستان اور لندن کی ایک دوسرے پر الزام تراشی پاروک ستار کہتے ہیں لندن اور ساؤت آفریکہ سے دھمکیاں مل رہی ہیں اوریو اور ویڈیو پیغام میں سامنے ہیں اس میں جو ہمیں جہاں سے بھی تھریٹس ہیں وہ بھی سب کے علم ہیں لندن سے بھی جو ویڈیو پیغامات آئے ہیں آڈیو پیغامات آئے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں فاروک ستار کے الزام کی مضمت کرتے ہیں ایمکیو ایم لندن کے کننیلیر ندیم نسرت کا بیان کہا فاروک ستار خود اعتراف کر چکے ہیں کہ لندن کی آر میں کوئی بھی کار روائی کر سکتا ہے فاجہ اظہار پر حملہ قابل مضمت ہے دی جی رینجر سیکٹر کمانڈر اور پی ٹی آئے رہنمائیم راوی اسمائل اور جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نائیم کی بپر زون میں فاجہ اظہار حسن کے گھر آمد حیریت دیری آپ کی ایت پر بھی سیاست دانوں کی سیاست اور بیان بازیاں آسفلی زرداری کہتے ہیں بینظیر گھٹو قتل کے اس کے فیصلے میں جج خوف کھا گئے فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے خوشید شاہ کہتے ہیں بارش پر سندھ حکومت پر تنقید غلط ہے امریکہ جیسے ترقی آفتہ ملک میں سڑکوں پر کشتیاں چل رہی ہیں پینامائز کینجل ابھی قتل نہیں ہوا ابھی پہلا ستون گرا ہے کرزے معاف کرنے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے بیرون ملک موجود مزیمان کو واپس لایا جائے سراج الحق کا مطالبہ اسفن یاروری کہتے ہیں اگر امریکہ وزیراعظم بنے تو ڈانلڈ ٹرم سابق ہوں گے عابد شیر علی کی عید پر بھی امریکہ پر تنقید کہا امریکہ پر تنقید کہا امریکہ پر تنقید کہا یہ بھی کہا کہ پرویز مشرف کو بیرون ملک جانے کی اجازت سیاست دانوں نے نہیں دی مقبول زائے کشوین میں بھارت کے خیراب مظاہرے سری نگر میں کشوینیوں اور بھارتی سیکیورٹی پورٹسز میں جھڑپے نوجہ دانوں نے پاکستانی پرچم لہرا دیے